اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اتزاز احسن آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احسن ولاغ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو آج ہمارے پاس موجود ہے انفینکس کا 030 جو کہ ہمیں پروائیٹ کیا ہے عمر بھائی نے کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی فونز ہوئے مارکیٹ میں اگر شوارٹ ہو جانا تو ان کے پاس سے ہمیں مل جاتے ہیں میں ان کا جو اڈریس ہے وہ نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں گا ان کی شوپ ہے امپوریوم پلازا میں جو کہ سنگاپرو پلازا کا نیا بھائی ہے اور اندر جا کے علی ٹریڈرز کے نام سے شوپ ہے سارا اڈریس جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور یہاں پر بھی لکھ دوں گا ان کا نمبر بھی ڈال دوں گا تو آپ لوگ کال کر کے بھی ان سے فونز کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں آپ کو وہ سارے فون ارنج کر کے دے دیں گے جو نیو آ رہے ہیں وہ بھی جو مارکیٹ میں شوارٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس کو جلدی سے انبوکس کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں میں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں سب سے پہلے اگر باکس کی بات کر لی رہے تو باکس میں آپ کو ایک ہائلائٹ فیچر ملتا ہے جو کہ یہاں پر ملتا ہے 2k اور 30 fps کا vlog camera ہے 030 کی branding اوپر دی گئی ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں باکس میں ادر دن کچھ نہیں ہے بیک سائیڈ پر اس کی تھوڑی سی جو ہے ہائلائٹ فیچرز دیئے گئے ہیں جس میں آپ کو 2k 30 fps فرنٹ کیمرے میں 50 میگا پکسل کا کیمرہ مل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو 120 ہٹس کا 3D کروڈ ڈسپلی مل رہا ہے یہاں پر لکھا ہے 45 وارڈ کا سپر فاس چارجر ہے ہیلیو جی نائنٹی نائن کا پروسیسر ہے اور 16 gb کی نائم ہے جو کہ ایکسٹین ڈیبل ہے اس لئے ہم لوگ اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باکس میں مکہ کے مل جاتے ہیں یہ اس کا ایک اوپر فلاپ پر دیا ہے باکس اس کا جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے اوپن ہو رہا ہے پہلے ان کا باکس فاس جاتا رہا ہے خیر باکس کو سائیڈ پر کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہماری مل جاتی ہے ڈیوائز ڈیوائیس کو میں آن کر لیتا ہوں اور جب تک یہ آن ہوتی ہے ہم اپنے جو فون ہے اس کے اوپر گور کرتے ہیں اس کے علاوہ باکس کے اگر بات کر لی جائے تو باکس میں آپ کو ایک ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے جو کہ ورنٹی آن لائن ہوگی ہے یہ انہوں نے کارڈ آپ کو ویسے ہی ساتھ دیا ہے ایک اس کا کور مل جاتا ہے کور دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو اس کا بیک ہے وہ کتنا ہیوی ہو سکتا ہے ہیلدی ہو سکتا ہے اور آپ کو ایک 45 وارڈ کا پاور ڈا مل جاتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے فون آپ کا جلدی چاری جگا اور آپ کو ایک ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی کی 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 بل مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سیم انجیکٹر ٹول مل جاتا ہے باکس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کو باکس میں رکھ کے تھوڑا سا سائیڈ پر کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے فون کی طرف جو کہ میں نے آن کر لیا تھا اور اگر اس کے فرسٹ لک کی بات کر لی جائے نہ بھائی میں جلدی سے فون کو پہلے سیٹ اپ کر لوں پھر آپ کو فرس ڈیزائن کے بارے میں تو بیک سائٹ پہ آپ کو کچھ اس طرح کا موڈیول دیکھنے کے لئے ملتا ہے اس کا یہ کیمرہ ہے جو کہ کافی زیادہ اپنی باڈی سے باہر ہے اس کے علاوہ نیچہ علی سائٹ پہ آپ کو ایک سپیکر گریل دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹائپ سی کا پورٹ مل جاتا ہے ہم لوگ سب سے پہلے سیم سیچویشن کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں سیم سیچویشن میں کارڈ کا اپشن ملتا ہے یا نہیں ملتا میں اس کو جلدی ملتا ہے اور بھائی کارڈ کا اپشن نہیں ملتا کیونکہ یہ دو سو چھپن جی بی والا ویریانٹ ہے تو مجھے نہیں لگتا کسی کو کارڈ ضرورت ہوگی رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک وولیم کی مل جاتی ہے وولیم اپ این ڈ 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 � ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈ� اس پورٹ کے سپورٹ میں بھی بہت کمال کی ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں اس پورٹ کے سپورٹ میں بہت کمال سے کام کرتے ہیں بھائی مجھے اس پورٹ کے سپورٹ میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے پروسیسر کے بات کر لیں تو جی نائنٹی نائن کا آپ کو پروسیسر مل جاتا ہے جو کہ میرے خیال میں آپ کو گیمنگ اتنی اچھی پروائید نہیں کرے گا اگر جی پیو کی بات کر لیں تو مالی جی فیفٹی سیون ایم سی ٹو اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے جو کہ گیمنگ کو اچھا ہسا ہینڈل کر لے گا آپ کو پروبلم نہیں ہوگی اس فون میں اگر میں آپ کو ڈسپلی فنگر پرنٹ کی بات کروں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ تیز ہے نارمل جو ان فینکس کے فونز ہیں ان سے کافی زیادہ تیز ہے اور ایک چیز آپ کو یہاں پر نظر آئے گی انہوں نے اس کے اندر آپ کو جو ڈائنیمک آئیلنڈ ہے اس کو آپشن دے دی جیسے میں اپنا فیس سامنے کروں گا فیس کی بھی فیسلیٹیز میں بہت زیادہ کمال کی ہے اور جیسے میں نے اپنا فیس پاس کیا تو اس نے یہاں پر ڈائنیمک آئیلنڈ کی طرح اوپن کر دیا میں یہاں سے اوپر سروائف کروں گا سوائپ کروں گا تو آپ پر کام ہو جائے گا میں آپ کو جو ڈائنیمک آئیلنڈ والا سسٹم ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں وہ کافی زیادہ کمال کیا تو اب آپ دیکھئے گا آپ کو نظر آ جائے گا تو اس طرح ہی کچھ اوپن ہو جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ کمال کا لگتا ہے برائٹنس مجھے اس کی کافی زیادہ کمال کے لگی ہے ہاچھے کیمرا کی بات کر لیں کیمرا کے اوپر کافی زیادہ ہائی پلے کی یہ فون آیا ہے جس کے فرنٹ کیمرا کے اندر آپ کو فور کے تھرٹی ایف پیس پروائیڈ ہوتا ہے تو چیک کر لیتے ہیں تھوڑا سا بھائی اپنے سٹوڈیو میں کیا اس کا کیمرا واقعی ہی ویلوگنگ کیمرا ہے کے نہیں اور اگر لائٹس کنڈیشن کی بات کروں تو بھائی لائٹنگ کنڈیشن کے اندر آپ کو اس میں فرنٹ پہ ایل ایڈی مل جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ لائٹنگ کنڈیشن کے اندر اس کا ریزلٹ کیسے ہے تو ٹوکے کو اگر ہم لائٹنگ کے اندر بات کریں تو بھائی اچھا ریزلٹ آ رہا ہے کائنڈ آف ڈیسنٹ ریزلٹ ہے لیکن اتنا زیادہ خوبصورت نہیں آ رہا میں چھوٹا سے ویڈیو کلپ ریکارڈ کر لیتا ہوں جو میں یہاں پر لگا دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو رہے گا اس کے فرنٹ کیمرہ 2K کے اوپر کیسا آپ کو ریزلٹ پروائیڈ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں انفینک زیرو تھرٹی فور جی کے فرنٹ کیمرہ سے جس کو لوگ کہہ رہے بھائی یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور لائٹنگ کنڈیشن میرے پاس یہاں پر بہت زیادہ اچھی ہے مائک کی کوالٹی بھی میں جنون ڈال دوں گا آپ لوگ کو پتا چل جائے کہ مائک کی جو آواز ہے وہ کیسی ہے لیکن اوورال میں بات کر رہا ہوں تو لائٹنگ کے اندر یہ اچھا کام کر رہا ہے اور بغیر لائٹنگ کے بھی میں نے کچھ چکی تو یہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہا اور ویڈیو جو ہے وہ میں نے ریکارڈ کر رہا ہے میں کوشش کروں گا یہاں ڈال دوں گا دوستر تو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں انفینک زیرو ترڈی فور جی کے فرنٹ کیمرہ سے اور اگر بات یار لی جائے اس کی سپیکرز کی تو یار آواز اس کے کافی زیادہ اچھی ہے گیمنگ کھیلے لوگ کو بھی پروبلم نہیں آئے گا آواز کیونکہ اس کی ڈبل سائیڈیڈا آپ کو تو یہ اچھی بات ہے آپ کو جیک نہیں ملتا 3.5 mm کا لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ساونڈ ہے وہ آپ کو اگر آپ گیمنگ بھی کرتے ہیں تو رائٹ لیفٹ آپ کو ایزی لی بتا رہے گا کیونکہ اس کی دونوں سائیڈوں پر سپیکر لگے ہیں یہ ایک مجھے انفینکس کی اچھی بات لگی ہے کو انڈرائیڈ تھرٹین پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آرے گا ایک سوارٹ میگا پکسل کا بیک کیمرہ اور ریم آپ کو ایکسٹینڈیبل یہاں پر مل جاتی ہے جس کو آپ آن کر سکتے ہیں آن کر کے یہ آپ کو سولہ جی بی کی جو ریم ہے وہ پروائیڈ کرے گا دوسرے چپن جی بی کی آپ کو یہ سٹوریج ہے وہ یہاں پر پروائیڈ کرے گا آپ کو نظر آ جائے گی اور اگر میں ریم کی بات کروں اور آورال پرائیس کی بات کروں تو بھائی انفینکس جو ہے نا وہ اس پرائیس کے اندر بودھ ہی لیول پر کھیل رہا ہے کیونکہ اگر یہ فون آپ آن بھی کر کے یا آف کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہیں تو بھائی یہ فون آپ کو کافی کمال کے جو لک ہے نا وہ پروائیڈ کر رہا ہے اس کی جو ہینڈ فیل ہے وہ کافی زیادہ آپ کو کمال کی جو ہے وہ فیل ہوگی مجھے یہ فون جو ہے نا پرسنلی پسند آیا ہے اگر آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے اور کور نہیں لگایا تو بھائی اس فون کا اپنا ہی ایک ششک ہے جو آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر مجھے اس میں کچھ اچھی چیزیں لگیں کہ آپ کو اس کے ڈائل پیٹ کے اندر آپ کو آڈیو ریکارڈنگ کی آپشن مل جاتی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے آڈیو ریکارڈنگ ہر بندے کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ باقی فون میں آپ کو بتا ہے وہ بولتی ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جاری ہے اس میں آپ کو وہ چیز نہیں ملے گا برائیٹنس اس کے اچھی مل جاتی ہے کیمرے اچھے مل جاتی ہے اور اگر بلوٹ ویر کی بات کی جائے تو انفینکس آہستہ بلوٹ ویرز پر بھی کام کر رہا ہے کافی ایپس کو اس نے کام کر دیا یہاں پر اوپر سیکشن آتا رہا اس کو بھی اس نے خٹا دیا ہے تو انفینکس اچھا کام کر رہا ہے بات کر لی جائے اس کے پروسیسر کے بارے میں وہ گیمنگ کو کیسے ہینڈل کرے گا میں کوشش کروں گا آپ کے لئے سیپریٹ ویڈیو بنا دو جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو اس کا گیمنگ ہے وہ کیسی ہونے والی ہے اس کے اندر پاب جی کی وہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں اس لئے کور کروں گا تاکہ آپ لوگ کو پروپر ایک ریویو دے سکو گیمنگ سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے اس کی چارجنگ ٹیکنالوجی کی تو یہاں پر بھی کام کافی رہا بیسٹ ہونے والے کیونکہ 45 وارڈ مل جاتی ہے جو کہ انفینکس یہ کلیم کرتا ہے کہ 70% چارجنگ تقریبا 30 منٹس کے اندر یہ کمپلیٹ کرے گا لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا یہ اراؤنگ 40 منٹس کے اندر ہی جو اپنے فون کو فل چارج کر دے گا اور بیٹری کپیسٹی کے اگر بات کر لی جائے تو اتنے سلم سے فون کے اندر انہوں نے 5000 mAh کی بیٹری کو جو ہے وہ کنورٹ کر دی جو کہ میرے خیال میں یار بیسٹ ہے آپ کا اس فون کے بارے کیا خیال ہے میرے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور بھائی ابھی تک انفینکس جو ہے وہ اپنا نمبر لے کے جا رہا ہے کیونکہ میرے خیال میں اس فون کا کمپیٹیٹر ابھی تک کوئی فون نہیں ہے لیکن ام گیمنگ بھی چیک کر لیں گیمنگ میں آپ کو یہ کیا پروائیڈ کرتا ہے گیمنگ کے لئے آپ کو یہ فون لینا چاہی نہیں لینا چاہیے اوورال ابھی میں آپ کو کونسیڈر کر سکتا ہوں کہ آپ اس فون کو بائی کر سکتے ہیں اتنا اچھا کیمرا نہیں ہے لیکن آپ اس کو کیمرا کے لئے بائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس بجٹ کے اندر آپ کو یہ ایک پرفیکٹ ڈیوائز ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے ویٹ کریں میں آپ کے لئے اس کا جو گیمنگ ٹیسٹ ہے وہ لے کے آنے والا ہوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ